اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اور آپ کو سب سے پہلے فہلا فانکشن کون سا رکھنا پڑائی گا اس کی بھی میں نے بات کی اور اگر آپ لوگوں کو کمپلیٹ پلیلیسٹ چاہیے تو میں نیچے ڈسکرپشن میں لنک دوں گا آپ لوگ اسی لنک پہ کلک کرو گے تو آپ کو کمپلیٹ سیکنڈیئر میت کا پلیلیسٹ مل جائے گا اس میں چپٹر نمبر ون سے لے کر چپٹر نمبر فائب تک سارے ویڈیوز انوال ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس پہلا فانکشن ہے ایکس ای پاور ایکس تو پہلا فانکشن ہمارے پاس جبر ایک فانکشن ہے اور دوسرا فانکشن ہمارے پاس جو ہے یہ ایکس پانیشنل فانکشن ہے تو اس کا انٹیگریشن بائی فارس فارمولے سے ہم پروپ کس طرح کریں گے میں انٹیگریشن بائی فارس فارمولے یہاں پہ یوز کروں گے انٹیگریشن بائی فارس فارمولے اس طرح ہے u.v u.v integral dx جو ہمارے پاس equal ہے u integral of v dx minus derivative of derivative of u integral of v dx whole dx یہ ہمارے پاس integration by what's فارمولہ ہے تو یہاں میں suppose کروں گا u ہمارے پاس کیا ہو u ہمارے پاس x ہوا اور v جو ہے v ہمارے پاس e power x ہوگا تو ان دونوں ویڈیوز کو میں یہاں اس فارمولے میں put کروں گا تو یہ بن جائے گا integral x e power x dx تو یہ بن جائے گا first function ہمارے پاس کونسا ہے first function ہمارے پاس x ہے تو u کی جگہ x لگا دو x کو چھوڑ دو e power x کا integration نکالو minus پھر derivative لینا ہے ہمیں x کا first function کا پھر integral دوبارہ لکھنا پڑے گا e power x dx whole dx تو یہ x اپنی جگہ پہ جائے گا e power x کا integral واپس e power x ہاتا ہے جس طرح اس کا derivative سیم ہے تو اس کا integration بھی سیم ہوگا minus اس x کا derivative ہمارے پاس one ہے تو یہ one ہوا اور e power x dx کا جو integral ہے وہ واپس e power x بنتا ہے dx تو یہ کیا ہو جائے گا x e power x آ جائے گا اور ان دونوں کو جب ہم multiply it کریں گے تو e power x e آئے گا تو e power x کا integral دوبارہ کیا ہوگا e power x e ہوگا اور یہاں پہ ہم لکھ دیں گے plus c تو یہ ہمارے پاس پہلا function تھا اس کی ہم نے مطلب integration by part سے اس کی solutions نکالی ہے اور اگر آپ لوگ دوبارہ اس کا derivative لگے تو پھر آپ کے پاس واپس اوپر والا function آ جائے گا اسی طرح similarly یہاں پہ بھی پہلا algebraic function ہے دوسرا جو ہے trigonometric function ہے تو اس سے پہلے لیکچر میں میں نے بات کی کہ algebraic function trigonometry جب x آ چاہتی ہے تو پھر آپ لوگ algebraic کو first function لوگے تو اس کا ہم کس طرح نکالیں گے integrations integration by parts کنگلو use کرو using integration by parts using integration by parts تو integration by parts اس طرح ہے first function کو چھوڑ دو integral integral low sine x dx کا minus پھر derivative لینا ہے کس کا derivative لینا ہے x کا پھر integration low sine x کا sine x dx اور پھر آ جائے گا dx آ جائے گا تو x اپنی جگہ پہ آ جائے گا sine x کا integral کیا ہوگا sine x کا integral ہوگا minus cause x یہاں پہ x کا derivative 1 آئے گا اور یہاں پہ sine x dx کا integral ہوگا minus cause x dx تو یہ minus باہر چلا جائے گا تو یہ ہو جائے گا minus x cause x plus integral of cause x dx تو cause x کا integration کیا ہے cause x کا integration ہمارے پاس ہے sine x تو یہ ہو جائے گا sine x plus c یہ ہمارے پاس دوسرا problem ہے اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمیں given ہے tangent inverse x اور اس کے ساتھ کوئی اور function given نہیں ہے تو اس کو بھی ہم integration by part سے solve کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جو one ہے one ہم مطلب product میں لکھ سکتے ہیں مطلب اس کو میں لکھ سکتا ہوئی اس طرح integral tangent inverse x dot one dx تو یہ first function ہوا اور یہ دوسرا second function ہوا integration by parts ہم کس طرح use کرتے ہیں first function کو چھوڑ دو tangent inverse x کو چھوڑ دے integral low one dx کا minus integral derivative لینا ہے tangent inverse x کا tangent inverse x پھر integral لینا ہے one dx کا اور پھر میں dx اور بھی لگا دوں گا یہ tangent inverse x اپنی جگہ پہ جائے گا no changing اس one کا integrations کیا ہے one کا integration ہمارے پاس x ہے تو یہاں بھی simple x آ جائے گا minus tangent inverse x کا سب سے پہلے آپ لوگ کو derivative لینا پڑے گا تو tangent inverse x کا derivative کیا ہوگا وہ ہمارے پاس ہوگا one divided by one plus x square یہ اس کا میں نے derivative لیا اور اس طرح یہ جو one ہے اس one کا integral دوبارہ لو تو one کا integral ہوگا x dx آئے گا ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا tangent inverse x dot x minus x integral x one plus x square dx x اب ہمیں اس کا integration لینا پڑے گا تو اس کا integration ہم کس طرح لیں گے یہاں پہ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں وہ alan wall rule use کروں گا one کا derivative کیا ہے zero ہے اور x square derivative ہمارے پاس ہے 2x یہاں پہ ہمیں x given ہے تو میں کیا کروں گا multiplying and dividing by 2 میں اسی terms کے ساتھ 2 کو multiply کروں گا اور divide بھی کروں گا تو پھر کیا جائے گا پھر ہمارے پاس آ جائے گا x tangent inverse x اپنی جگہ پہ جائے گا no changing جو division ورہ 2 ہے وہ میں نے باہر لکھ دیا اور یہ ہو جائے گا 2 x 1 plus x square dx ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ لوگ substitution بھی use کر سکتے ہیں لیکن substitutions کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ اس کو by rules کر سکتے ہیں x tangent inverse میں نے اپنی جگہ پہ لگ دیا x tangent inverse x 1 over 2 is 1 کا derivative 0 ہے اور x گا تو پھر ہم lower term کا کیا لیں گے nature lag لیں گے ہمارے پاس شرور ہے اس کو میں extend کر چکا ہو تو یہ ہمارے پاس اس ہمارے آئے گا اور اس کو ہم نے sold کیا integration by parts formula سے thanks for watching this video اس کے بعد اس exercise کے اور بھی questions ہم integration by parts formula سے کریں گے stay touch with us